جی تو ویورز السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ہوگے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں جی تو آج بلوگنگ میری بہو کہہ رہی تھی میں نے کہا چلو آؤ محک آجاب بناو میں دیکھتی ہوں بہی آپ کیسے بناتی ہو تو وہ بہت زیادہ شاہی ہو رہی تھی ظاہری بات ہے کہ فرس ٹائم اس نے بلوگنگ کی ہے تو لیکن الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بول لی ہے وہ امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ بلوگ ہم نے کہا چلیں آج فن کرتے ہیں تھوڑا سا محک ہو تو بلکہ بہت زیادہ ہو رہا تھا نہیں مما مجھ سے نہیں بولا جائے گا میں نے کہا نہیں بیٹا بولو خیر بولا جائے گا تو بالا الحمدللہ جی پاستہ محک کا بن کے تیار ہو گیا جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم چکن کو میری نیپ کرنے لے گئے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں نمک ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں ون ہی ٹیبل سپون اس میں میں یہ چلی فلیکس ڈالوں گی سوری میں ٹی سپون ڈال رہی ہوں میں نے ٹیبل سپون کا آئے میں فرس ٹائم بھلوگ بنا رہی ہوں اس لئے مجھے ذرا گنفیجن ہو رہی ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون اس میں بلک پیپر ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں چکن ٹکا ڈال رہی ہوں اور یہ ون ٹیبل سپون سرکا ون ٹیبل سپون اس میں میں سویا سوس ڈال رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون اس میں میں یہ تھوڑا سا میں اس میں کارل پاوڈر ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں جنگر پاوڈر ڈال دیا ہے بس ون بائی فورت کرو یہ اب اس کی مکسنگ ہے رہی ہوں اس کو نا بس آپ نے تھوڑا بھی میرینیٹ کرنا ہے یہ میں نے اس سے مرینیٹ کر دی ہے تو اب میں نے اپنا پاسٹا بوائل کر دی ہوں تو ملتے آپ سے آ دیں ان کے بعد یہ جب چکن مرینیٹ کیا تھا میں اس سے کک کرنے لگی ہوں یہ اس میں میں نے کارائی میں تھوڑا آئل ڈال ہے اب میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں یہ پڑی جلدی کک ہو جاتا ہے اسے پاس ہم نے تھوڑا بھولنا ہے اس کو میں اوپر کور کر دی ہوں یہ چیتی دیر ہمارا چکن کو کور ہے اتنی دیر میں نے پاسٹا سوس بنا لیتی ہوں یہ میں اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں اور اس میں اس میں میں نے small size onion ڈال رہی ہوں تو اس کو پڑا سا سودے کریں گے یہ یہ onion ہمارا ہو گئے تو اس میں ٹھوڑا سےال ڈال کی خاص سکتratos ہم نے چکن میں بھی کیا ہے اور میں نے زیارہ بھی سٹھ behind چلی فلیکس میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے بھی کام نا اب ہم اس کو کوک کریں گی میری سیسٹر ان لاؤ کہہ رہی ہے آپ نے تو میرا ساری کہا لیا تھا بابی میں ویڈیو ایڈرین کیسے کروں گی میں اس میں تھوڑا سا گارلک پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں بہت تھوڑا سا پینچ کہہ لیا یہ دیکھیں آپ یہ پتیاں اس کو پر آئی لاؤ گیاں سو اس چیز میں اب میں اس میں تکر پیٹ کریں گی یہ اب میں اس میں 4 سے 5 ٹیب سپون پیٹ کریں اچھا یہ ایدر کو کھو رہی ہے اپنی دیر میں میں چیکن دیکھوں Magic جب ایک ہوتا ہے گفتہ جب آپ کو کے لئے کیونک ٹھیکن ہوں اپنے پاسٹے کے لئے پر اِنے پاسٹے کے لئے کہ میں اس کو ہی تر کرنے رکھتے ہیں ابھی ہم ویجیٹیبل فائع کریں اس میں چکن والا اویل ہے اسی اویل میں میں اس میں یہ کبسکم ڈالوں گی یہ ون میڈیم ہے اس کے بعد میں یہ کیرٹ شامل کروں گی یہ ایک میڈیم سائز کی کیرٹ ہے اور اس کے بعد میں میں کیبچ اس میں ڈال رہی ہی اس نے کچھپ کیبچ کا لیا ہے اس کو ہم نے اور کوپ نہیں پڑھنا تھوڑا سا موہ میں کھران جائے تو وہ اچھا لگتا ہے وہ سوٹ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی اس کو بس میڈیم تو ہائی فلین پر نہ مجھب اس کو ہم کوپ کر رہے ہیں ساڑڈے میں کھجڑا پٹھوس کروں ساڑڈے میں کھجڑا ہوئے ٹھوڈے میں کھجڑا ہو کا مطبئ کہ ہمارے کھجڑے ہیں ملتے ہیں رکھے کھجڑا ہے ملتے ہیں بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اٹھ کیا ہے اب اس میں سوسس ٹائیں گی یہ میں نے اس میں چھکن اٹھ کیا ہے ساتھ بڑا اور کو کھو دے گا چاکہ وہ چکن کا جو تیسٹ ہے وہ سبزوں میں بھی ساتھ آ جائے گا یہ اس میں میں اب 2 سے 3 ٹی بل سپون چھلی پاس اٹھ کر لوں 2 سے 3 ٹی بل سپون ہی نا فائف پاس اٹھ کر لیں اور یہ چکن بینگر میں تھوڑا ہی اٹھ کر لیں کیونکہ وہ کچھپ سے بھی کھٹا ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کھٹا ہو چاہیں گے یہ اب اس ٹیسٹ میں میں اسے سوس ٹی بھی اٹھ کر لیں ویجٹیبل ہماری ہو گئی ہیں بس اب ہم اسے اس کو بکس کر کے پاسٹا اٹھ کر لیں یہ اب اس میں میں نے پاسٹا اٹھ کر دیا اسے میں نے نہ بوائل کر دیا تھا ون ٹیبل سپون نمک ڈال کے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے تو یہ اب اس کو میں نے اٹھ کر لیا یہ اب اس کو نکس کر لیں نمک میرش اگر مجھے اس میں کچھ کام لگی تو میں اور اٹھ کر لوں یہ وہ میں چیک کر لیتی ہوں مجھے تو لگتا ہے ٹیک ہوگا ماشاءاللہ اس میں ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہے میں نے چاکھلی ہے اور بہت اچھا بن کے تیار ہوئے ہیں اور اب آپ نے یہ محک کو زیادہ سے زیادہ کمنٹس کر کے بتانے کہ آپ کو محک کی ویلوگنگ کیسی لگی امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ماشاءاللہ الحمدللہ محک کا بن کے تیار ہوگیا اور بہت زبردست بن ہے اب ہم کھا کے بتائیں گے محک کو لیکن ماشاءاللہ لک بائز بہت اچھا لگ رہے ہیں امید ہے آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اگر آئندہ بھی آپ محک کو دیکھنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں سننا چاہیں اللہ حافظ موسیقی